اسلام علیکم حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری اس تنازے میں اب تک پانچ ہزار چھ سو سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں جن میں تقریباً تئیس سو ساٹھ سے زیادہ بچے شامل ہیں جبکہ حماس کی جانب سے کیے گئے حملوں میں چودہ سو اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے اور دو سو بائیس افراد کو جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا واضح رہے کہ اسرائیل پر آخری جو بڑا حملہ تھا وہ سات اکتوبر کو ہوا تھا جس کے بعد اسرائیل کا اس جنگ میں کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہوا اسرائیلی جاریت کی حمایت میں اس کے حلیف ممالک امریکہ برطانیہ اور فرانس نے حماس کے حملے کو اس جنگ کی وجہ قرار دیا اور کہا کہ خطے میں امن کے لیے حماس کا خاتمہ ضروری ہے اس تنقید کا جواب دیتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کا کہنا تھا کہ حماس کے حملے بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوئے تھے ناظرین افسوس کے غزہ سے ہزاروں میل دور ہونے والے یہ اجلاس لفظوں کی تقرار کے بعد بے نتیجہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ غزہ اپنے ہی لوگوں کے لیے ایک جہنم جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے ہم آپ کو براہ راس لے کے جائیں گے غازہ اور ویسٹ پینک اس وقت ہمارے ساتھ ہیں دالیا المصری جو میڈیا انفلوینسر ہیں ویسٹ پینک سے اور ہمیں جوئن کر رہے ہیں محمد شاکرہ جو ایک پبلک سرونٹ ہے ہم کہہ سکتے ہیں اور وہاں کی جو میونسپیلٹی ہے غازہ کی ان کے لیے کام کرتے ہیں شاکرہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میرا خیال ہے کہ محمد شاکرہ کو ہماری آواز نہیں آ رہی اور ہمیں کچھ ایسی آوازیں آ رہی ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں یہ ان سے رابطہ ہمارا نہیں ہو پارا اور دھماکے کی آوازیں ہمیں اس وقت سنائی دے رہی ہیں گازہ سے ہم برائے راس کنیکٹڈ ہیں ہم کوشش کریں گے پھر سے محمد شاکرہ سے ہماری بات ہو جائے مگر وہاں پہ سچویشن حالات اس وقت ایسے ہیں کہ گازہ کے اندر وقتن فوقتن بمباری ہو رہی ہے اور محمد شاکرہ جیسے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بنکرز کے اندر جانا پڑتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے بڑی مشکل سے ہم نے ان کو کنیکٹ کیا تھا مگر ابھی ہم آپ کو برائے راس ویسٹ پانک لے جاتے ہیں جہاں دالیا المسری ہمارے ساتھ موجود ہیں Okay Thank you so much Dalia for joining us i know you are in a very difficult situation we have been trying for the last half an hour to try to connect to you but it seems that we are unable to connect to you tell me what do you see around you what is the situation with electricity with fuel with the internet is there a shortage of food give us a sense of what you are looking at around you موسیقی 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 کہ دولے کی طرح ہے تو تجعلنمتا ہے تجعلنمتا ہے یہاں تطورت سوال کتے ہیں تجعلنمتا ہے امجرمتا ہے اور جوالا لگتا ہے لیوہم مل رجل جوالا ہمارا جوالا ہمارا ہمارا اور جوالا ہمارا ہمارا is the true representative now of the palestinian people let me tell you something no one is representative of anyone so if you are living under a system of oppression the people under this oppression needs to resist after a while so let me tell you maybe we do not agree with their ideology but we need someone to defend us okay everyone is asking us if we condemn Hamas do you condemn Israel? do you condemn them? why don't they ask یہ سو Anh اس اجتے ہیں اس کے سفر پاکستان مطلب مجھے آپ کو ایسرانی کبھی سے ہیں آپ کو حلائے کرنے کے ساتھیں آپ کو حلائے کرنے کے نیام عراجم پاکستان نہیں میں جا اجتے پاکستان اجتے پاسم غوامن não ایرانا موسیم ایرانا من ہم للا ایرانا اس سوا rem اور ہے۔ ملہ ایر، ملخی فرمت لیسا اس ملہ این حسین کہ مجبور کیوں سے مجھے ورنانا لت fuckedاری نہیں دائی منتظر انتظار با امتظار کسی طرفان با بار شمالت دائیں اس طرفان با امتظار کے بار شان صباح ہے آئی امتظار آپ کو پلاثان با شان با امتظار کیا انجتہ رہا شان با شان بات رہا ناس چاہتا منتظار انجتہ ناس چاہتا ہید امتظار کیا صلی و ریدے امارنگی اarsaارش کے دکھیں اسجار شیر خلاق pomp Ancient اسckt ہے غیرتانی ملتا ہے وہ امارنگی ہے مغیرتانی حاجت حاجت بودھا ہے میں نبود کرتا ہے آپس در پارے جعل چھتابگی حجتا ہے اس وقت محمد شاکرہ جو وہاں کے رہائشی ہیں گازہ میں ان سے پھر سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ بہال ہو گیا ہے آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے چند ہی منٹوں پہلے جو ہے ہم ان سے بات نہیں کر پائے وہ ہمارے ساتھ تھے ویڈیو لنک کے اوپر مگر پھر دھماکوں کی آواز آئی اور ہمارا رابطہ جو ہے محمد شاکرہ سے وہ ٹوٹ گیا اب پھر سے بہال ہوا ہے محمد شاکرہ what happened we lost you there was there a bombing where you were you hear the pumps and the attacks that we were exposed to we were unstill in constant danger pumps and chairs everywhere the whole gaza strip is under deal with targeting so at the moment are you sheltering yourself in a bunker are you taking refuge in a bunker and describe to us what is the situation right now with people who are with you with other fellow gazians or palestinians in gaza what is the situation in the hospitals for example the situation here in gaza is becoming worse and more complicated in light in light of the depletion of the fuel complete shutdown of the electricity generation plant which is the only plant in the whole gaza strip the municipalities the hospitals the health care and all sectors in gaza and all sectors in gaza are experiencing mass genocide every day and night we are exposed to a lot of brutal massacres by the israeli army and the israeli airstrikes there is no safe area or no safe place at all in the whole gaza strip the south is under deliberate targeting the north as well as under deliberate targeting so there are no safe roads no safe shelters and no safe areas at all so where are all the people going who are fleeing from their homes we have been told and there are reports that they're not being let into egypt no 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 the borders are closed since the first attack on the gaza strip uh either the israeli borders or the egyptian borders uh the people is uh um like uh convoyed to uh the south um uh in addition to the people who who are already uh living in the south about three hundred uh civilians evacuated their homes from the north going to the south to the uh honorwa shelters and the honorwa schools there but as i told you regrettably they were bombed yes that that's what you're describing is almost like living hell and our heart goes out to you especially to the children of gaza uh what about food what about medicines do you have access to that no 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 basic communities allowed to pass to gaza since the first attack on the gaza strip the borders are closed no humanitarian aid or assistance uh allowed to pass to gaza uh the people here are suffering we are going through a humanitarian crisis uh the the basic communities such as food water and other basic communities are not allowed to pass to the people uh we have a very um lack uh in the basic communities especially the water supplies and what is your message to the arab world what i what were your expectations from the arab world the muslim world and specifically what would you like pakistan to do for the people the only message that that uh we must stop and hug us genocide right now proper recognition of the rights of the sanian people uh is now it is time to end the longest occupation in modern history the time has come actually to raise our voices internationally and appeal for an immediate end to this brutal and indiscriminate uh bombing and targeting of the uh children of women elderly and the civilians thank you uh thank you very much muhammad shakra for speaking to us we realize how difficult it was for you to speak to us this is a war zone that you are speaking to us from and we know that just few moments ago uh you were bombarded where you were speaking to us from muhammad shakra jahasem سے بات کر رہے تھے وہاں پہ بمباری ہوئی ہے بتا رہے ہیں کہ کیسے آہ غازہ کے بچوں کو بڑی بری طرح مارا گیا ہے کیسے وہ لوگ اس علاقے سے باہر نہیں نکل سکتے ایک living hell بن گیا ہے اور لوگ جو ہیں وہاں پہ کھلے آسمان کے طرح آہ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بس آہ یہ خچہ رہتا ہے کہ اب جو ہے ان کے پر بمباری کی جائے گی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کھانے کی قلت ہے وہاں پہ بجلی نہیں ہے وہاں پہ عدویات نہیں ہے اور ہسپتالوں کے پاس جو ہے فیول بھی ہے وہ ختم ہو گیا ہے انہوں نے اپیل کی ہے دنیا سے اپیل کی ہے کہ فوراں سے جنگ بندی کر دینی چاہیے تاکہ ان کا جو right to life ہے زندگی کا حق ہے وہ بہال ہوئے اور ان کا جو state ہے state of Palestine وہ recognize کیا جائے دالیا المصری صاحبہ بھی ہمیں یہی بتا رہی تھی ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ہم ایک اور قوم کے اوپر نظر ڈالیں گے جہاں جنگ بندی تو ہو گئی ہے ان کے ملک کے اندر مگر ابھی بھی جان کے خطرے کی وجہ سے ان کو وہاں سے نقل مکانی کرنی پڑی ہے مگر جہاں انہوں نے نقل مکانی کی ہے ان کو وہاں پہ پناہ نہیں دی جاری اور آج کل کئی حلقوں کے اندر ان کے حقوق کے اوپر بات کرنے کے اوپر بھی پابندی ہے وہ ملک ہے پاکستان اور وہ قوم ہے افغان ہم یہ بات کریں گے وقفے کے بعد ناظرین اس وقت اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے جس کے تحت اجتماع کی اجازت نہیں ہے لیکن کل ہی کے دن سابق وزیراعظم نواز شریف جب اپنی پیشیوں کے لیے اتصاب عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے تو ان کے ساتھ سینکڑو کارکنان بھی تھے اور کل ہی کی شام اسلام آباد کے ایک کمیونٹی ہال میں افغان مہاجرین کے حوالے سے ایک سیبن آر کا انعقاد ہونا تھا جس میں سینئر سیاستدان افرہ صاحب کھٹک اور پروفیسر سجاد ازر نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا لیکن یک دم تھانا رمنا کے ایسے چو پولیس کی نفری جو ہے وہ ان کے سمیت جو ہے وہ وہاں پہنچ گئے اور منتظمین کو جو ہے ایونٹ ختم کرنے کی ہدایت دے دی ناظرین یاد رہے کہ پاکستان کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کو پاکستان سے نکل جانے کے لیے دی گئی یکم نومبر کی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں صرف اب چھے دن باقی رہ گئے ہیں پاکستان کی اس اقدام سے سب سے زیادہ افغان مہاجرین متاثر ہوں گے چونکہ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین کے مطابق اس وقت پاکستان میں سینٹیس لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں جن میں سے صرف تیرہ لاکھ جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں دو ہزار اکیس میں افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد چھے لاکھ افراد پاکستان آئے جن میں زیادہ تر اپنی جان بچا کر بغیر دستاویز کے آئے تھے پاکستان کو عالمی اور مقامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کی ہے کیونکہ بہت سے افغان پناہ گزیر جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کو اگر واپس بھیجا گیا تو ان کی جان کو شدید خطرات لاکھ ہوں گے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے نگران وفاقی وزیر نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکتی صاحب کو بہت بہت شکریہ اپنے میں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان جناب افراد صاحب خٹک صاحب سب سے پہلے سرفراز بکتی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم افراد صاحب خٹک صاحب سے پوچھ لیں کہ آخر کل ہوا کیا سنائے کہ وہاں پہ پولیس کی نفری پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو تھریٹن بھی کیا اور آپ ایک جو بلیک ہول کے منتظمین تھے اورگنائزٹ تھے ان کو پولیس وین کے اندر بھی دھکیل دیا جی بلکل کل ایسی ہوا بلیک ہول میں سیول سوسائیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ڈائلاگ ہوتا ہے مذاکرے مناظرے بیس بیسہ ہوتا ہے تو کل اسی مسئلے پہ بات کرنے کے لیے ہم لوگیں کٹے ہوئے میٹنگ شروع ہونے سے چند منٹ پہلے پولیس وہاں پہنچی تانہ رمنا کے ایسے جو تھے ان کے پاس کوئی لکھا ہوا آرڈر نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی استعمال ہے ہم نے کہا کہ یہ تو کبرے کے اندر چند لوگ بیٹھے ہیں یہ کوئی جلسہ جنوس نہیں ہے یا سڑک پہ نہیں ہے ہم روڈ پہ پارک پہ نہیں ہے تو لیکن اس نے کہا کہ نہیں یہ جو جو یہاں پہ جلسہ کرے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا وغیرہ وہ ایک آدمی کو پکڑ بھی لیا ہم نے کہا کہ بالکل گرفتار کر لیں سب کو گرفتار نہیں سے تو کوئی ڈرنے والے لوگ تو نہیں ہیں لیکن یہ کہ قانون کے مطابق ہے یہ سب کچھ اور وہاں نوجوان تھے انہوں نے ان کو تصویریں دکھائیں کہ ایک دن پہلے یہی پہ ایک اجتماع ہوا تھا آپ نے کوئی اتراز نہیں کیا تھا لیکن میرا خیال یہ تھا کہ موضوع کی وجہ سے انہوں نے مدخلت کی تو جب وہاں بیٹھے رہے ہم نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے ہم یہاں بات کر کے جائیں گے تو اس کے بعد ایک میجسٹریٹ صاحب آئے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بات کی انہوں نے کہا کہ اجازت لینی ہوگی میں نے کہا یہ کوئی جلسہ تو نہیں ہے ایک جلوس تو نہیں ہے انہوں نے کہا کہ لیے ہم بیٹھے رہے یہ ہمارے گرد کھڑے رہے اور ہمیں میٹنگ نہیں کرنے دی اور دو گھنٹ کے بعد ظاہر ہے کہ لوگ ساری رات تباہ نہیں بیٹھ سکتے تھے ظاہر ہے تو ہم نے کہا کہ ہم احتجاج انہ چلی جائیں گے لیکن آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ ہمارا کام غیر قانونی ہم نے کہا آپ کا کام آپ کی مداخت غیر قانونی تھی اچھا سرفراس بکتی صاحب چونکہ آپ وزیر داخلہ ہیں ایک طرف سے یہ جو کمیونٹی سینٹر کے اندر یہ ایونٹ ہو رہا تھا اس کے اوپر تو آپ نے قدگن لگا دی اور جسنا آپ رہے سے آپ خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک دن پہلے بھی وہاں پہ ایک ایونٹ ہوا تھا ادھر تو وہاں پہ کوئی پولیس کی نفری نے چھاپا نہیں مارا اور اسی دن میاں نواز شریف صاحب بہت بڑے کانوائی کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ بھی گئے تھے تو یہ جو دو آپ سلوک کر رہے ہیں اسلامباد کی ٹیریٹری میں اس کی کیا وجہ ہے دیکھئے خٹک صاحب ہمارے وزرگ ہیں مجھے اس سلسلے میں میرے نالج بھی نہیں ہے اور یہ جو سٹوری نریٹ ہوئی ہے اس کے مطابق تو بالکل پولیس نے زیادتی کی ہے لیکن جب تک دوسرے فریق کو سنا نہ جائیں تو حتمی رائے دینا مناسب نہیں ہے اور جہاں تک اس طرح کی ڈائیلوگ کی بات ہے اس طرح کی ڈائیلوگ سوسائیٹی میں ہونا چاہیے اور سوسائیٹی میں یہی جو مس پرسپشن ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں جو ہمارے ملک میں ہیں اس کا جو پرسپشن ہے باہر وہ کچھ ایسا ہے کہ شاید یہ افغان سپیسپک ہے کوئی ایتھنک ہے تو اسی طرح کا ڈائیلوگ ہوگا تو حکومت کو بھی موقع میں لے گا ہے وہ اپنی چیز کلیئر کر دے گا تو ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں جب ڈائیلوگ کرنا چاہے مخاطق صاحب ہمیں بھی بلائیں ہم بھی اس محفل کا حصہ ہوں اور ہم بھی اپنا پوائنٹ اف جو ضرور رکھیں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک مسپرسپشن ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی بالکل افغان سپیسپک ہے یا ایتھنک سپیسپک ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان میں الیگل رہ رہے ہیں اس میں دو قسم کے الیگل ہیں جی ایک تو وہ الیگل ہیں جو جس بھی بنیاد پر آئیں کسی بھی اس پر آئیں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا انڈیوز ہیں یہ انٹرنیشنل کمیونٹی رشیانز کو کیوں نہیں کہتے ان کا بھی تو بورڈر ہے وہاں ان کو بھی کھول دیں ایرانیانز کو کیوں نہیں کہتے ہیں باقی سنٹرل ایشن سٹیٹس ہیں ان کا افغانستان کے ساتھ بورڈر ہے ادھر کیوں نہیں کہتے ہیں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم جو الیگل ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک وہ ہے جنہوں نے مائے ایڈنٹی تھیفت کی ہے اور اس ایڈنٹی تھیفت میں ظاہر ہے ہم لوگ شامل رہے ہیں اور ہم جب شامل رہے ہیں کا مطلب ہے کہ ہمارا ادارہ نادرہ جو ہے وہ ان کو شناختی کار دیتا رہا ہے آپ پلٹکل انفلینس پہ دیتا رہا ہے یا رشوت پہ دیتا رہا ہے پیسے پہ دیتا رہا ہے تو وہ تو سکیریٹی بریج تو ہوئی ہے اب ڈیٹا بریج تو ہوا ہے اب اس میں جو لوگ آئے ہیں لیکن وہ ہیں تو الیگل تو ہم ان کے خلاف بھی ظاہر ہے آپریشن کریں گے اور پھر وہ جو کسی بھی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں لیکن کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے کوئی ان کی ہمارے پاس کہیں جیو فینسنگ میں نہیں ہے ریدار میں نہیں ہے کون لوگ ہیں کار رہ رہے ہیں دنیا میں جہاں بھی ریفیجیز جاتے ہیں وہ ایک ریفیجیز کیمپ میں رہتے ہیں بارٹر کے قریب رہتے ہیں سوسائیٹی میں تو مکس نہیں ہوتے ہیں مگر سر فراز بکتی صاحب یہ تو بڑی تعداد میں ہیں لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو واپس بھیجیں گے کیسے سنا ہے کہ آپ نے اٹک کے اندر جو ہے وہاں پہ ایک سکول خالی کیا جس کے سو کمرے ہیں تو کیا ان کو وہاں پہ نظر بند کیا جائے گا آپ کی سٹریٹیجی کیا ہے کیسے واپس بھیجیں گے اتنی بڑی تعداد میں افغانیوں کو اور یہ تو یو این ایچ سی آر بھی یہ کہہ چکی ہے کہ ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے والنٹیر کے طور پہ واپس آپ ان کو بھیج سکتے ہیں زبردستی نہیں آپ ان کو بھیج سکتے جو بینل اقوامی قوانین ہے اس کے مطابق دیکھیں ہم نے جو ٹریٹی ہے نائنٹین سکسٹیز میں وہ جو ہوئی تھی وہ ہم اس کے سگریٹری نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بلکل ہم نے پلان بنایا ہے ہم نے سینٹرز بنایا ہے ان کا ہم نے نام دیا ہے ہولڈنگ سینٹرز جہاں پر ہم ان کو بائزت رکھیں گے خاص طور پہ خواتین اور بچوں کے لیے بڑی کلیر کٹ ڈائریکشنز ہیں ٹو لائی انفورسمنٹ کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بتمیزی نہیں کی جائے گی لیکن ظاہر ہے ہم نے سٹیک نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے ہم نے ان لوگوں کو جو الیگل یہاں رہ رہے ہیں اب بدقسمتی سے ان کی زیادہ تعداد جو ہے وہ پشتون ہے اور زیادہ تعداد افغانستان سے ہیں تو اگر وہ کسی اور ملک سے ہیں وہ چاہے ایران کے بلوچ ہوں چاہے وہ کوئٹہ میں رہنے والے ہزارہ ہوں جو بھی اس ملک میں الیگل رہ رہا ہے اس کے لیے ہماری یہ پلان ہے کہ ہم ان کو ڈیپورٹ کریں گے اور اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنایا ہے ہم نے پورے ٹاسک فورس بنایا ہے پروینشل گورنمنٹ کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں سینٹرز بنائے گئے ہیں اور ان کو ٹرانسپورٹ کریں گے جی ڈیپورٹ کریں گے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی رہے گا صرف راز بکتی صاحب یہ اہم ایشو ہے اور ہم چاہیں گے کہ افراس صاحب کھٹک صاحب بھی اس کے اوپر جو ہے اپنی رائے دیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ ہلکی طرف جائیں اور دوسرا بڑی اچھی آپ نے بات کی آپ نے کہا کہ جی ہاں کوئی قدغن نہیں ہے اسلام آباد کے اندر کی کوئی بھی بات کرنے کی حوالے سے اگر آپ نے جلسہ کرنا ہے یا آپ نے کوئی آپ نے کا کانر میٹنگ کرنی ہے کسی بھی ایشو کے اوپر تو اس کے اوپر کوئی بین نہیں ہے اس وقت اسلام آباد کے اندر اور یہ وزیرے داخلہ صرف راز بکتی صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ خوش آئین بات ہے چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہے نگران وفاقی وزیرے داخلہ جناب صرف راز بکتی صاحب اور سینئر سیاستدان جناب افراہ صاحب کھٹک صاحب اور بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ جو افغان مہاجرین ہے اب ان کو کیسے واپس بھیجا جائے گا صرف راز بکتی صاحب دے بریک سے پہلے کہا کہ ہم نے بقاعدہ ایک پلان بنایا ہے کہ ان کو کیسے واپس بھیجنا ہے افراہ صاحب کھٹک صاحب آپ نے صرف راز بکتی صاحب کی بات سنی انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم نے پلان بنایا ہے دوسرا یہ ہے کہ عالمی دنیا رشیا کو کیوں نہیں کہتی کہ جی آپ وہاں پہ افغان مہاجرین کو یا ایران کو کیوں نہیں کہتی کہ آپ وہاں پہ ان کو اکوموڈیٹ کریں تو ہم نے جنروں کے پاس دستاوے ذات نہیں ان کو واپس تو بھیجنا ہے دیکھیں جی اصل میں میں تو بہت عرصے سے اس مسئلے کو دیکھتا رہا ہوں ہم نے پہلے گیارہ سال تو جنرل زیاالحق نے کہا کہ ہم انسار ہیں یہ مہاجر ہیں ہمیں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے کاغذ کی ضرورت پاسپورٹ ریجسٹریشن کسی چیزی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد پھر یعنی پالیسی یہی چلتی رہی یہ دو ہزار میں پہلی بار ان پر کی اوپر حملہ ہوا ہے حکومت نے ایسی کمپین چلائی مجھے آدھے جنرل مشرف کے وقت میں میں اس وقت ہیومن رائٹس کمیشن کا چیئر پرسن ہوتا تھا تو ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور کافی دن کے بعد پھر جنرل مشرف کی حکومت نے وہ پالیسی تبدیل کی دوسری بارتبہ جب نواز شنیف صاحب وزیراعظم تھے تو دوہزار پندرہ میں دوبارہ ایک اسی طرح کی کمپین ہوئی حکومت نے ڈیڈ لائن دی اور اسی طرح کی کمپین بغیرہ چلائی لیکن اس وقت ساری سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہو گئے مجھے یاد ہے دو میٹنگیں ہوئی تھی میں دونوں میں شریف ہوا تھا ایک اسفندیار والی خان صاحب جو عوامی نیشنل پارٹی کی صدر تھے ان کے گھر میں ہوئی تھی دوسری میٹنگ بولانا فضل الرمان صاحب کے گھر میں ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک ڈیلیگیشن نے نواز شنیف سے ملاقات کی اور وہ ڈیڈ لائن بھی تبدیل ہو گئی تو یہ اصل میں قابل عمل باتیں نہیں ہیں اس کی وجہ میں ارز کرتا ہوں ایک تو یہ کہ ابھی اسلام آباد ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اگرچہ پاکستان نے جنیوہ کنونشن پر دستخد نہیں کہ انیس سو اکاون کا جنیوہ کنونشن ہے یا نائنٹین سکری سیون کا پروٹوکول ہے لیکن پاکستان جو ہے اس نے کنونشن پر سوشل ان پولیٹکل رائٹس پر دستخد کی ہے جس کے اندر یہ معاہدیں شامل ہیں تو انہوں نے کہا یہ پاکستان کے لیے بھی لازم ہے کہ ان کی پیابندی کریں تو یہ ایک طرح چاہی کوٹ کا ہماری عدالت کا فیصلہ ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا اگر آپ نے اتنے لوگوں کو سارہ لاکھ لوگوں کو یا دو میلین لوگوں کو بھیجنا ہے اس کے لیے تو افغانستان کی حکومت یونی ایسی آر پاکستان کی حکومت بیٹھتی اور وہ پلان بناتے کہ اہم اہم مسئلہ ہے جی اس کے بغیر تو یہ ایک طرف معاملہ ہوگا اور یہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں وہ واپس یہ آ جاتے ہیں سوائے اس کے کہ تلخی پیدا ہو جاتی ہے بدمز کی پیدا ہو جاتی ہے یعنی مستقل حل نہیں ہے اور اسے تلخی پیدا ہوگی صرف راز بکتی صاحب آپ نے افغان حکومت سے کوئی رابطہ کی ہے کہ جی ہم مشترکہ کوئی پالسی بنائیں دیکھئے میں پہلے اس سوال کے جواب سے پہلے میں صحاب خٹک صاحب میں نے پہلے اس سے کہا کہ ہمارے بزرگ ہیں یہ ہسٹری ہمیشہ زیاؤلک کے ٹائم سے کیوں شروع کرتے ہیں یہ پشتون ظلمے کے ٹائم پہ افغانستان کی ہسٹری کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ جب ہمارے معجرین کو وہاں پر انصار بن کے پالا گیا اور ہمارے خلاف ایک ٹاکسی لڑی گئی وہ صوفی جمعہ خان نے اس پر بڑی ایک زبردست کتاب بھی لکھ لیے آپ کے قائرین کے لیے آپ کے ناظرین کے لیے تاکہ وہ پڑھ لیں جہاں تک رہی بات آپ کے سوال کی سوری اگر آپ اپنا سوال میں نے یہ کہا کہ آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے آپ کم از کم جو افغان حکومت ہے ان سے رابطہ کریں تاکہ ایک مشترکہ پالیسی بنائے جائیں نہیں تو یہ واپس آ جائیں گے پھر سے کوئی مستقل حل تو نہیں ہے دیکھئے آپ افغان یا یو ایڈ ایڈ سی آر کے ساتھ خاص طور پر یو ایڈ ایڈ سی آر کا جو ذکر ہو رہا ہے جن کا رفیوجی سٹیٹس ہے جن کے پاس رفیجیز کارڈ ہیں وہ تو ہمارے مہمان ہیں جو افغان لیگل یہاں پہ آنا چاہتا ہے وہ ہمارا مہمان ہے ہمارا برادر اسلامی ملک ہے ہمارا بھائی ہے ہمارا ہمسائے ہمارا ان سے تو کوئی وہ نہیں ہے ہم افغان حکومت کے ساتھ فورن آفس کا کام ہے فورن آفس اپنی طریق طور پر ان سے بہتیت کر رہی ہے اور یہ پلان سے پہلے ہم نے ان کو آگاک کیا ہے اب یہاں تک افغان کی بات ہے ٹھیک ہے لوگ سفر ضرور کریں گے ہم بھی تو سفر کر رہے ہیں چوبیس میں سے چودہ حملے تو افغان نیشنز میں ہم پر آہ سوسائٹ کیے ہیں پچھلے آٹھ مہینوں میں تو یہ ساری چیزیں ہم ہمارا پاکستان بھی تو سفر کر رہے ہیں ہم افغان ٹریٹ کی وجہ سے ہمارا کاروبار سفر کر رہے ہیں ہم بلیٹ کر رہے ہیں تو کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے یہ کسی بھی ملک کا دنیا میں کہیں پر بھی ہو آپ صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ جن افغان بھائیوں نے انگلینڈ کے ساتھ کینیڈا کی فوج کے ساتھ یا میٹو کی فوج کے ساتھ کام کیا ہے جنہوں نے اس ہمارے ملک سے باہر جانے ہیں ہم ٹرانزٹ پر ان کو فیسولیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو ایک سال ہو گیا دو سال ہو گیا وہ ابھی تک ان کے ڈاکومنٹ پورے نہیں کر سکے اپنی باری بھی تو اتنا سنسٹیو ہے اور ہماری باری میں کہتے ہیں مگر پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ان سے مشترکہ کوئی معاملات حل کر کے کریں گے تو پھر تلخیہ میں نہیں بڑھیں گی مگر ایک چیز آپ سے ضرور چکے وقت کی قلت بھی ہے چودہ عملے ہو چکے ہم پر خودکوش تو تلخیہ تو ہمارے ہمارا تو تلخیہ اس کے پر ایک الگ پروگرام آپ کے ساتھ کریں گے جو کہ آج آپ بڑی مشکلوں سے ملے ہیں تو آپ سے یہ کرنا یہ بات بڑی ضروری ہے کہ آپ الیکشنز ہوتے ہوئے کب دیکھ رہے ہیں اور آج جو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے آپ کی منسٹری کو بلایا طلب کیا اور کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو آپ پیش نہیں کر سکتے چونکہ آپ ان کے ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر آپ الیکشنز کیسے کرائیں گے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں ایک تو الیکشنز جب ہونے ہوں گے تو گب الیکشن کمیشن اناونس کرے گا تو ہم نے تمام سکیریٹی کے جو انتظامات ہیں اس کے لئے ہم ایک پی ریکوزٹ جو میٹنگز ہیں جو ہمارے ویلیبل ریسورسز ہیں اس میں الیکشن کمیشن کو اسسٹ بھی کریں گے مگر کتا کلامی ماف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے کچھ تو آپ کو انڈیکیشن دی ہوگی آفٹر آل آپ نے پریپریشنز کرنی ہے میرا خیال ہے کہ دیدن ٹو ٹی منٹس یہ الیکشنز ہو جائیں گے یہ میرا اندازہ ہے میری اطلاع نہیں ہے تو آپ اس کو کو کورٹ بھی اسی طرح کیجئے گا تو مغیرہ اناناؤنس میں نے نہیں کرنا حکومت نے نہیں کرنا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری پولٹیکل سنس یہ کہہ رہی ہے کہ ویدن ٹو ٹری منٹس جو ہے وہ پروبیلی الیکشنز جو ہے وہ ہو جائیں گے اور جو آج الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کہا ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرنا ہوگا جو ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے اس کے بارے میں کیا اب آپ فیصلہ کر لیا آپ نے کہ آپ اگلی پیشی میں پیش کریں گے میری سامنے یہ چیز نہیں لائی گئی ہے لیکن میں آپ کو یہ شورٹی تو دوں گا جب الیکشن کمیشن حکم دے گا تو کیسے اس کے حکم ادولی کی جا سکتی ہے ان کے پاس آئین میں پاور ہیں وہ آئینی پوزیشن میں ہیں ہم بالکل ان کی بات پر منوانا مل کریں گے ٹیک افرہ صاحب کھٹک صاحب کنکلودنگ رمارک صاحب سے جی میری گزارش یہ کہ جو بکٹی صاحب نے کہا کہ ان کو پتا نہیں ہے پہلی بات یہ کہ ایک ایسے حکومت جن کو اسلام آباد میں کل چھاپا پڑا ہے ہماری میٹنگ پہ اور ان کو بالم نہیں پیابا کس نے ڈالوایا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ اسلام آباد تو یعنی کئی چطران یا وزیرستان یا تربت نہیں ہے تو یہ دوسری بات ان نے کہا کہ ان نے کتابیں پڑھی ہیں اور کتابوں کا ذکر ہے کہ کتابیں میں نے بھی بہت سی پڑھی ہیں اور مجھے فقر ہے پشتور انہوں نے پہ اس میں کوئی میں ہمیشہ اپنے لوگوں کے اپنے عوام کے لئے کھڑا رہا ہوں اور بلکل اس میں کوئی شک نہیں تو یہ جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک بات نہیں کتابیں میں نے بہت سی پڑھی ہیں اور بلو جستان کے بارے میں خصوصاً بہت میں بلو جو نیشنل اس مومنٹ ہے ان سے میرا رابطہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا رہا ہے تو اس میں بات میں نہیں پڑے گئے اب مہاجروں کے بارے میں بات کر رہے تھے اور میرا یہ ایک خیال ہے کہ جو ماضی ہوئی ہیں ان کا بھی غلط نقصان ہوئے اس بعد میں نقصانات ہوئے ہیں اس طرح آج کی پالیسی بھی یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ معقول بات ہے یہ پالیسی چلے گی نہیں لیکن اس سے دشمنیاں اور تلخیاں پیدا ہوں بہت بہت شکریہ جناب افرہ صاحب خٹک صاحب صرف راز بکتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دونوں نہیں آپ مجھے اجازت دیں مجھے کمنٹ کرنے کی اجازت دیں پلیس اس طرح نہ کریں افرہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے ان سے زیادہ کتاب پڑھ لیے میں تو کتاب پڑھتا ہی کام ہوں وہ بہت لانٹ آدمی ہیں بہت سینر آدمی ہیں سینر سیاستدان ہیں میرا تو اترا تجربہ نہیں ہے زندگی نہیں ہے جتنی ان کا تجربہ ہے میں تو صرف ریفرنس اس لیے دے رہا تھا کہ ہمارے دوست افغان ہم پاکستان رلیشنشپ کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہی زیادہ کے ٹائم سے اس سے پہلے نہیں کرتے ہیں اور وائلنس کوئی بھی کرے بلوج کرے چاہے پشتون کرے اور میں پھر ایک بار رپیٹ کرتا ہوں کہ افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے ہماری کوئی پولیسی نہیں ہے ہم کوئی تلخی نہیں چاہتے ہم اپنے ملک کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں اچھا یہ بہت اچھی بات آپ نے کر دی کہ افرہ صاحب خٹک صاحب آپ کی مدد کریں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جو اگلا سیمنار ہوگا اس کے اندر آپ بھی شرکت کریں گے اور اس کے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دونوں بیٹھیں گے اور آپ افرہ صاحب خٹک صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے جس کا اپنے ایکسپریشن بھی کہا کہ کہ بہت اچھا ان کا ایکسپیرینس ہے اس سے جو ہے آپ فائدہ ہوگا نہ صرف آپ کو بلکہ پورے ملک کو بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا اور ناظرین آج کے لیے اتنا ہی منیز جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ